آپ دیکھ رہے ہیں دینک سٹیٹ سمانچار میں ہوں بالکریشن شرما اب بھی ہم منجا کوڑ ایریم بیٹھے ہیں یہاں ایک میری بہن ہے ان کی کمپلینڈ ہے کہ یہاں ایک کمپلینٹی حال بنا تھا لیکن آج تک انکمپلیٹر اس پر لکھو روپے کھا چوئے انہوں نے بار بار آٹی اے بھی لگائی ہے لیکن اس آٹی اے کا اب تک انہیں کو جواب نہیں ملا ہے جی ہمارے پر نام دائے لگے رحمت جانجی آپ کیا کرتے ہو آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ آٹی اے لگائی تھی آپ یہ آٹی اے دکھائیں تو اپنے آٹی اے لگائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹی اے جو ہے انہوں نے لگائی تھی بار پینچ بھی ہیں لیکن اس کا جواب آپ کو آئی تا کوئی ملا نہیں سر کچھ نہیں ملا کیا جب بھی آپ جاتے ہیں کیا لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں فونڈ نہیں ہے مارے پاس جب فونڈ آئے گا تب کمپلیٹ ہو جائے گا جو چار لاکھ اس نے بھی لکھوالا ہوا وہ واپس کر دے گا میں گورنمنٹ سے کس نے چار لاکھ روپے نکالا ہے یہ جو جج جس کا بیٹا بنا ہے رشید مرزے کا اس کے نام پر برکارڈ ہے رشید مرزے وہ کیا کرتے ہیں وہ ویڈیو بلاک میں کلرک تھی اچھا وہ کلرک تھے ویڈیو بلاک میں انہوں نے آپ نے بیٹے کے نام ایک برکارڈ نکالا ہے چار لاکھ روپے کا اور وہ پیسے آج تک کہیں آپ کو ثابت نہیں ہو رہے ہیں نہیں ثابت ہو رہے ہیں دونجہ لاکھ کے بھی لگے نیرے پاس وہ پتہ نہیں رہنے والے ادھر بلاک والوں نے نکالے گا نہیں دکھاتے بہت مجھے پتہ نہیں لیکن یہ جو آپ کی آٹیا میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ آٹی آئی کو پہنچ سال ہو چکے ہیں یہ جو آپ نے آٹی لگائی تھی یہ تیس ایک بیس سو ستارہ میں لگائی تھی آج تک آپ کہہ رہے ہیں مجھے جواب نہیں ملے نہیں ملے میں سچ بولتی ہوں مجھے جواب نہیں آپ مارے مادیم سے مانی ڈپٹک میشن جو بڑے انسٹ ہیں انہیں میں کیا اپلیل کریں گے کہ یہ جو آٹی لگائی اس کا پندران دن کا ٹائم ہوتا ہے یا ایک مینہ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اندر اس کو جواب دینا ہوتا ہے لیکن آئے تک آپ کو جواب نہیں دے رہے آپ مارے مانی ڈپٹک میشن سے کیا ریکویسٹ کریں گے کیا گوھار لگائیں گے مانی ڈجی سے کیا گوھار لگائیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کروئے ہیں چاہیے سار میں یہ گوھار لگاتی ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تو یہ لوگ اس کو استعمال کریں ایک بات دوسری بات میری یہ گوھار ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو بنانتی تھی تو کسی سیفٹی جگہ پر بنانا چاہیے تھا انہوں نے تو میرا مکون ساتھ میں گرا کے تو ادھر یہ کمیٹی حال بنایا میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے گریب بچے کہاں جائیں گے اگر وہ مکون بنائیں تو کہاں بنائیں میں ایک چی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا یہ کیا کمیٹی حال بنا ہے جب اس کے گھر ہے یہ تو پہلے تو مجھے پتہ کا گھر ہی ہے کیونکہ میرے ساتھ پنجائتیں ہوئیں وہ پنجائت والے بھی ابھی موجود ہیں وہ بولتے کہ گھر بناتا ہے جب اس نے مجھے مارا مارا تو مارنے کے بعد میں ادھر دفتر میں جانے لگی تو میں نے آئیٹی لگائی تو وہاں سے مجھے کوٹ سے یا کہیں جگہ سے بھی مجھے بارک آرڈر ملیا تو میں نے ان بلاگ والوں کو پوچھا کہ آپ ادھر تو آئے نہیں کوئی وارکمسٹری نہیں آیا کوئی یہ نہیں آیا کوئی پوچھ نہیں آیا تو یہ کیسے بن لیا تو انہوں نے بولا جی بنا ہی نہیں جب میں نے وہ وارک آرڈر تو وہ بھیل چار لاکھ کو بتایا تو آپ کہنے لگے جی بنا ہے تو اس کے بعد انہوں نے میری بات کوئی مانی ہی نہیں تو آج تک اس پر کوئی کاروائی بھی نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کے ایک باڑھ بیبر ہیں یہ پینچ ہیں اتنا یہ صاف صاف کہنا ہے کہ میری آئی تک کسی نے سنی نہیں دو یار ستارہ میں کی اپلیکشن دیتے ہیں ایک آٹی لگاتے ہیں آج تک دو یار تیس لگنے والا ہے آج تک انہیں اس آٹی کا جواب نہیں ملے جب بھی یہ میری پہنے کہیں آفیس میں جاتی ہیں تو انہیں ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے جب فنڈ آئے گا تو وہ وہاں بن جائے گا جو چار لاکھ روپے کا وارک آرڈر انہوں نے کہا ہے نہیں وہ جو جائے ساں پیسی جمع کر دیں گے لیکن آئی تک انہیں دفتروں کے صرف ملے تو دھکے ہی ملے باقی آئی تک انہیں کچھ نہیں ملا ہے کیمرہ میں اکشے کے ساتھ بات پشن شرما منجا کوڑ گاؤں راجوری